اسلام علیکم دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ کو اردو لکھنی اور پڑھنی دونوں آتی ہے تو یقینا یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہی مفید رہے گا جڑے رہیے ہمارے ساتھ بیسک لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک انشاءاللہ عربی سکھائی جائے گی اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے یا اردو میں کمزوری ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کچھ دن اردو زبان سیکھ لیں اس کے لئے آپ اردو زبان کا قائدہ اردو زبان کی پہلی کتاب دوسری کتاب تیسری کتاب چوتھی کتاب اور پانچویں کتاب مولوی محمد اسماعیل میرہ ٹھیکی آپ سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر سیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں اردو زبان تو آپ اس کے لئے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں چلیے شروع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کچھ استلاحات جاننے کی ضرورت ہے استلاحات یعنی کچھ ٹرمز ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں جن کے معنی ہمارے لئے جاننے ضروری ہیں جن میں نمبر ایک ہے حرکت حرکت کا جب لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد زبر بھی ہو سکتا ہے زیر اور پیش یہ کچھ استلاحات ہیں کچھ ٹرمز ہیں متحرک متحرک جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا جس حرف پر حرکت ہو اسی طرح رفع یا زمہ پیش کو بولتے ہیں نصب یا فتحہ زبر زبر جر یا کسرہ زہر کو بولتے ہیں پیش کو رفع بھی کہتے ہیں زمہ بھی بولتے ہیں زبر کو نصب بھی بولتے ہیں زیر کو جر بھی بولتے ہیں کسرہ بھی بولتے ہیں سکون جزم کو بولتے ہیں اور جزم کس کو کہتے ہیں حرکت نہ ہونے کو زبر نہ ہو زیر نہ ہو پیش نہ ہو حرکت نہ ہو تو سکون ہے واحد ایک کو بولتے ہیں تصنیہ دو کو بولتے ہیں اور جمع دو سے زیادہ ہو اور اگور ساکن ساکن مطلب جس حرف پر سکون ہو سکون ہو یا جزم ہو ایک ہی بات ہے اس کے بعد ہم جانیں گے کہ نہ ہو اور سرف کسے کہتے ہیں یہ دو بنیاد علم ہیں عربی کو سیکھنے کے لئے علم نہ ہو اور علم سرف علم نہ ہو کا مطلب کلمے کے آخری حرف کا اعراب جاننا کلمے کے آخری حرف کا اعراب جاننا مثال کے طور پر الحمدللہ رب عالمین تو الحمدبر پیش کیوں آیا ہے اللہی پر زیر کیوں آیا ہے ربی پر زیر کیوں آیا ہے عالمین پر زبر کیوں آیا ہے تو اس علم کو جاننے کا نام علم نہ ہے علم اسرف لفظوں کی گردان گردان ہم آگے پڑھیں گے کہ گردان کیا ہوتی ہے آپ اس کو بھی یاد کر لیجئے گا سیغوں کی پہچان اور سیغے سے سیغہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے سیغہ یہ نا سیغوں سیغہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اور ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا طریقہ معلوم تو یہ دو چیزیں ہوں گے علم نہ ہو اور علم صرف یہ تھی وہ چند ضروری اسطلاحات جن کا جاننا ہمارے لئے بہت ضروری تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیسک سبق سمجھا گیا ہوگا ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ ملتے ہیں ڈیو میں